آج ہم بات کریں گے وشو کی سب سے بڑی ٹریولنگ ایجنسی تھامس کوک کے بارے میں آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی کمپنی دیوالیا ہو گئی اور اس کے دیوالیا ہونے سے باویس ہزار لوگ پورے وشو میں بہروجکار ہو گئے ہیں کل ملا کر پریٹن کے معاملے میں پورے وشو میں پرشد تھامس کوک کا اتحاس بڑا دلچسپ ہے آخر کیا وجہ رہی کہ ایک کمپنی ڈوبی بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پرانی ٹریول کمپنی لمبے سمجھ سے فنڈ کی کمی سے جوج رہی تھی اور بینکوں کی ایک سمیتی نے اترک فنڈ کی اس کی مانگ پر فیصلہ روک دیا تھا پچھلے مہینے اگست میں تھامس کوک نے ری کیپیٹلائیزیشن سے جڑی ایک یوجنا کو لے کر چین کی شیئر ہولڈر فوسون کے ساتھ ایک سودے کی پرمک شرطوں پر سہمتی جدائی تھی یہ سودہ 1.1 ارب ڈالر کا تھا اتنا ہی نہیں رائل بینک آف اسکوٹ لینڈ آر بی ایس نے بھی کمپنی کو جھٹکا دیا تھا کمپنی کی 20 کروڑ پاؤنڈ کی اترک فنڈ کی مانگ کو بھی چینیت نہیں کیا گیا کل ملا کر آر بی ایس پچھلے کئی ورشوں سے کمپنی کو مدد اپلاپ تک کراتا رہا ہے اس کمپنی کا اتحاس بھی بڑا دلچسپ ہے اٹھارہ سو اکتالیس میں کمپنی نے ٹریول انڈسٹری میں قدم رکھا تھا اٹھارہ سو پچھپن میں کمپنی نے یوروپ کے ٹور شروع کیے اٹھارہ سو چھانچٹ میں کمپنی امریکہ ٹیپ سرویس دینے لگی اور اٹھارہ سو بہتر میں پوری دنیا میں ٹور سرویس دینے لگی اس کمپنی میں 22,000 لوگ کام کرتے تھے 9,000 کمچاری کیول بریٹین میں ہی کام کر رہے تھے اور 1.5 لاکھ یاتری اس کمپنی کے بند ہونے کے قارن یاترہ میں ہی فز گئے ہیں کل ملا کر 15,000 کروڑ روپے کا کرج ہے تھامسکوک کمپنی پر اور 17,000 چھانچٹ کروڑ روپے کی کمپنی کو تدکال چورت تھی جو اسے کہیں سا بھی مل نہیں پائے کل ملا کر تھامسکوک کے سب ہی ویمان کھڑے ہو گئے اور اس کی سبھی ٹریول ایجنسیاں بند ہو گئی کمپنی کو پچھلے کئی سالوں سے کھٹا ہو رہا تھا 6 لاکھ ٹریولرز کی بوکنگ سو مار کے صبح کینسل کر دی گئی کمپنی نے کہا تھا بلیک جیٹ کے قارن اس کی بوکنگ میں مندی آئی اور اس پر کرچ پڑ گیا پیٹر پرینک ہوجر جی ہاں یہ ہیں سی او تھامسکوک کمپنی ان کا کہنا یا ہمارے لئے سب سے برا اور گہرے دکھا دین ہے یا میرے اور پورے بورٹ کے لئے بہت کھیت کی بات ہے کہ ہم سفل نہیں ہو پائے یا اس کمپنی کے لئے واسطوں میں گہرے دکھ کی بات ہے جو پیکیج ہالیڈے کی اگوا رہی ہے اور جس نے دنیا بھر میں دوگوں کے لئے یاترہ کو سفل بنایا ہے تھامسکوک پر 1.7 ارب پاؤن یعنی 15000 کروڑ روپے کا کرچ ہے سنچالان جاری رکھنے کے لئے اسے 20000 کروڑ پاؤن یعنی 1766 کروڑ روپے کی تتقال جرورت تھی کمپنی نے دیوالیاں ہونے سے بچنے کے لئے نیجی نیوے شکوں سے 25 کروڑ ڈالر کی راشی جھوٹانی کی کوشش کی لیکن اسے بھی وہ سفل نہیں ہو پائی کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ تمام گمبیر پریاسوں کے باوزود کمپنی کے شیر دھارکوں اور کرچ داتاوں کی بھی سمجھوتا نہیں ہو پایا جبکہ پچھلے مہینے کمپنی 90 کروڑ پاؤنڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی اس کے بعد بورڈ نے ہنرنائی لیا کمپنی کے پاس تتکال دیوالیاں پرکیریاں شروع کرنے کے لئے کوئی چارہ نہیں نیجی نیوے شکوٹانے میں اسفل رہی کمپنی کو سرکار کے ہستکچیب سے ہی بچایا جا سکتا تھا کل ملا کر یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو اٹھتر سال پرانی کمپنی نے کاروباری گھاٹے سے اوبرنے کے لئے کئی طرح کے پریاس کی ہارتھیک سنکٹ سجیوز رہی کمپنی نے نیجی نیوے شکوٹانے سے بیل آؤٹ پیکیج پرابط کرنے کے اسپلتا کے بعد کا کہ اب تتکال پرابط سے کاروبار کو بند ہی کرنا پڑے گا کمپنی نے دنیا بھر کے گراہکوں کی سہتہ کے لئے ایک نمبر بھی جاری کیا ہے جو ہے 244-1753-330-330 کل ملا کر تھاماسکوک کمپنی نے پریٹن کی دنیا میں اپنا ایک الگ اتحاس بنایا تھا اور تھاماسکوک کا مطلب ہی پریٹن بن گیا تھا لیکن بزلتے دور میں اس کمپنی کا اس طرح سے دیوالیا ہونا مائنے رکھتا ہے کہ وشو کی ارثیبستہ کس طرح سے گرت کی اور جا رہی ہے سبسکرائب آر چینل اور پریز تہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس